بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار سلیم کوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہی یوٹیوب چینل ویو ایس کے ویوز اور نیوز میں آپ کو خوش حمدید کرتا ہوں آج اپنی ایک نئے ریپورٹ میں ناظرین آج ہم موجود ہیں اسلامباد کے ایک پکنک پوائنٹ پہ اور میرے پیچھے آپ فیصل مسجد دیکھ رہے ہیں یہ فیصل مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے اور یہ سعودیہ ریبیا کی طرف سے تحفے میں پاکستان کو ملی تھی اور آج ہماری جو پروگرام میں ریپورٹ کا مقصد ہے اور جو موضوع ہے وہ ہے میڈیا ڈیجیٹل میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور سائنس جیسے جیسے دن با دن ترقی کرتا جا رہا ہے سہولیات بہت زیادہ لوگوں کے پاس عام ہوتی جا رہی ہیں ایک وقت تھا جب لوگ آتے تھے پکنک سپوٹس پہ پکنک پوائنٹ پہ آتے تھے یہاں پہ پروفیشل فوٹوگرافرز ہوتے تھے وہاں سے اپنی یادگیری کے لیے اپنی میموریز کو بلڈ کرنے کے لیے یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ان کی خدمات پر انجام لیتے تھے اور ان کو پیسے دے کے تصویریں کچھواتے تھے ریل کے ذریعے وہ پھر تصویریں بنا کر انہیں دے دیتے تھے اور وہ الپم میں سجا کے اپنی یاد کو تازہ رکھتے تھے برکرہ رکھتے تھے لیکن جیسے جیسے سائنسیں ترقی کر لی ہے دن گزرتے جا رہے ہیں جدید میڈیا آتا جا رہا ہے چیزیں ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں وہاں پہ جو سے کیمراز ہیں وہ موبائل فون کے ذریعے ہر کسی کی جیم میں آگئے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اب ان پروفیشل فوٹوگرافرز کی جو سے خدمات ہیں وہ سر انجام نہیں لیتے ہم ہاتھ بات چیت کریں گے کہ موبائل میں کیمرے آنے کی وجہ سے یا ڈی ایس الار معاشرے میں عام ہو جاتے کی وجہ سے جو پروفیشل فوٹوگرافرز ہیں ان کے کام پہ کتنا اثر ہوا ہے تو آئیے ان سے چل کے بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک پروفیشل فوٹوگرافر موجود ہے آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ زمانہ تیز ہوتا جا رہے ہیں جدید ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ایک وقت ہوتا تھا آپ پروفیشل فوٹوگرافر کی خدمات لی جاتی ہیں پریکنک پوائنٹس ہیں اب کیمرہ لوگوں کی جیب میں آ گیا ہے جیب میں آنے کی وجہ سے آپ کا کام کس طرح تک متاثر ہوئے ہیں کافی فرق پڑا ہے مطلب ہے کہ اب یہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ تر موبائل میں دے دو کھینج کے نا موبائل میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں چیک ہے تو پر پکچر آپ کتنے پیسے لیتے ہیں اور اگر یو ایس وی میں ڈیٹا دینا ہو تو یو ایس وی میں مطلب ہے تیس بھی لے لیتے ہیں بیس بھی لے لیتے ہیں پر پکچر پر پکچر چیک ہے تو فیملیز آتی ہیں کوئی ایسے فارنرز آ جاتے ہیں جو کہ پھل ڈے کے لیے اگر آپ کو بک کر لیتے ہیں دوپہر بارہ تھے شام چھے تک تو کیا پیکنگ اب دو مطلب ہے کہ بکنگ شکویں والا مسئلہ کیا ہے پہلے ویڈیو ہوتی تھی چیار آدمی کہہ رہا تھا چلو ہمیں چار پانچ پوائنٹ بنا دو شکر پڑیاں بنا دو دامنے کو بنا دو مطلب ہے جو جو روٹین ہوئی گی ہے اس لیے بکنگ شکویں والا کم ہی آتا ہے کوئی شادی والا آ جائے تو آ جائے آپ کے لیے پروفیشل وقت پرانا دور زیادہ اچھا تھا یہ آپ کا دور بہتر ہے پرانا دور اچھا تھا مطلب ہے گزارش زیادہ صحیح جاتا تھا ابھی بطور ہے پروفیشل فوٹوگرافر ابھی آپ پکنگ پوائنٹ اسلامبار میں کھڑے ہیں ویسے تو پکنگ مسجد اسلامی جگہ ہیں لیکن لوگوں نے اب اس سے ایک پکنگ پوائنٹ یہ چھکل لے دی ہے ہم تو پارک ایری میں میں مسجد کے اندر نہیں جاتے ہوں مسجد تو مہانہ کتنا کمال لیتے ہیں پروفیشل فوٹوگرافر بس یہی دس پندرہ زار بیس زار بس یہی ہو جاتا ہے بس گزارہ چل جاتا ہے اللہ کا شکر ہمارے سے موجود ہیں کچھ ٹوریس آئیے بھی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ یہ بتائیے کہ جیسے جیسے سائنس رکھی کرتی جا رہیے لوگوں کی جیب میں موبائل کی صورت میں کیمرے آگئے ہیں ڈی اے سال آر چھوٹے چھوٹے سٹل کیمراز آگئے ہیں اور آئی فون کے کیمراز کی بات کیجئے تو اچھے بردست کیمراز ہیں کہ بڑے بڑے پروفیشنل فوٹوگرافر تو ان کے ریزرلٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یہ وقت بہتر ہیں جو پرانا وقت بہتر تھا ٹورس آتے سے پکننگ پوائنٹ پر شکر پڑی ہیں فیصل مسجد دامنے کو منال وہ وقت بہتر تھا اور پیسے ہائی پیسے پی کر کے وہ تصویریں کچھواتے تھے کون سا وقت آپ بہتر سمجھتے ہیں یہ وقت بہتر ہے نا کیا جترہ کی مرضی جتنی مرضی نسکریں بنا لو پہلے ہیں تو وہ ایک تصویر کے بہت زیادہ چیز لے دیتے تھے موبائل میں جتنی مرضی بنا لو آپ نے پاس پڑی ہوتے ہیں چیک ہے تو ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے ہم نے آپ کے کچھ شورٹ کیا ہے کہ آپ بھی پروفیشنل فوٹوگرافر کی خدمات لے رہے تھے ابھی آپ نے ان کو پی کر کے تصویریں کچھوائی ہیں تو یو ایس بی میں ہمارے ساتھ ایک اور پروفیشنل فوٹوگرافر موجود ہیں جو کہ فوٹوگرافی میں اپنی پروفیشنل سرگرمیاں سرینجام دے رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک شکر آئی ماشاءاللہ آپ فیصل مسجد دیکھتا وہ وقت تھا کہ پکنک پوائنٹ کی جگہ نہیں تھی اب تو لوگوں نے اس فیصل مسجد کو پکنک سپورٹ بنا لی ہے تو ماشاءاللہ آپ بھی پروفیشنل سرگرمیاں سرینجام دے رہے ہیں سائنس نے ترقی کر لی ہے ڈیجیٹل میڈیا آگیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے پہلے دور ہوتا تھا آپ جوں سے کیمراز ہیں وہ سٹل کیمرے موبائل کی صورت میں آگئے ہیں موبائل میں کیمراز آنے کی جسے آپ کے کام پر کتنا اثر ہوئے ہیں سرہ سب تو کافی ہوا ہے لیکن جو موبائل پچاس ہزار سے اوپر ہے نا وہ کچھ بنا سکتا ہے لیکن جو پچاس سے نیچے ہے تو جن کے پاس وہ ہوتا ہے ان اس میں آتی کچھ بھی نہیں ہے بس وہ کیمرے ہوتے ہیں بلیک آتی ہے فوٹو ڈی ایس الار کے مقابلے میں نہیں آتی تو جو اس چیز کو سمجھتا ہے نا اب یہ میرے پاس دو لاکھ روپے کا کیمرہ ہے جو اس کی فوٹو کو سمجھتا ہے نا اس کے پاس لاکھ روپے والا فون بھی ہو نا وہ ہم سے ہزار روپے کی بنواہ کر جاتا ہے تو یہ بتائیں کہ کیا خاص بات اسلامباد میں کہ جو بھی ٹوریسٹ ہوتے ہیں وہ اسلامباد کا روح کرتے ہیں لاہور کا روح کرتے ہیں ان بڑے شعروں میں کیا بات ہے بہت اچھا علاقہ ہے ساف سترہ ہے مول بہت اچھا ہے دیکھنے کو چیزیں بہت اچھی ہیں درخت بہت زیادہ لگے میں مریب میں بہت انجوائے کی جایا ہے اسلامباد بہت اچھا شہر ہے گرین مریب بہت ہے اور ٹھیک ہے تو آپ آتے جاتے رہتے ہیں اسلامباد جی ہم آتے جاتے رہتے ہیں آپ نے کافلے کے ساتھ آج آپ فیصل مسجد میں موجود ہیں تو فیصل مسجد کا ایریا کیسا لگا ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے پاکستان کی بہت بڑی مسجد ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ پکنک پوائنٹ کی شکل اختیار کر گیا فیصل مسجد یہ درست ہے جی جی درست ہے بہت انتہائی خوبصورت مسجد ہے ٹور ایسٹ کے حساب سے بہت اچھا ہے بہت بہت دور کے علاقوں سے شہروں سے ملکوں سے بھی ٹور ایسٹ لوگ ادھر آتی ہیں ٹور کرنے دیکھنے انجوائے کرنے آتی ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے مہنگائی کے اس دور کے اندر جہاں پہ مہنگائی اتنی اروج پی ہے بلند ترین سطح پہ پاکستان کی تاریخ کی مہنگائی چلی گئی ہے تو اس مہنگائی کے دور میں اپنا پروفیشل فوٹوگرافر کا جونس صاحب شوک ہے اور شوک کے ساتھ جو شب ہے اسے کیسے لے کے چالیں دونوں چیزیں کے ساتھ کیسے منیج کریں بس گزارہ کرنے والی بات ہے پہلے کام اچھا تھا اب لوگوں کے پاس زیادہ تر سیلفون آگئے اس کے بعد اب کام تھوڑا سا نارمل ہو گئے تو گزارہ کرنے والی بات یہ ہے سائنس ترقی کرتی جاری ہم نے کچھ فوٹوگرافر کے انیلیسز لیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کام نارمل ہے اور چند ایک آپ ہی کے بھائیوں نے آپ ہی کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کلائنٹ کو خوش کرتے ہیں خوش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اچھی انگل سے پکچر بنا کے دیتے ہیں تو کلائنٹ ایک قسم کا آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے کیا یہ بات درست ہے بالکل ایسے ہی ہے تو جدید میڈیا اور سائنس کی ترقی کر جانے کے بعد جیسے یہ موبائلوں میں کیمرے آگئے ہیں آئی فون تھرٹین پرو آئی فون پورٹین اور اور بھی دیگر انڈوائیڈ موبائل میں بہت اچھا ریزرٹ دے رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی انکم میں یہ ساری صورتحال میں کتنا اثر پڑے اور کتنے عرصے سے یہ آپ فوٹوگرافی کر رہے ہیں یہ تقریباً مجھے تو ہو گیا پانچھے سال یہ کام کرتے ہوئے تو نارمل یہ بطلب ففٹی پرسنٹ جو ہے نا فرق پڑ گیا ہمیں ہمارے کام میں پہلے انکم آپ کی کتنی سے اور آپ کے دور میں کتنے آپ کمالے تھے پہلے تو مبقی خیر جب شروع شروع میں تقریباً مجھے تو چھ سال ہوئے ہیں تو جب شروع میں میں نے کیا تھا تو اس ٹیم تو تقریباً دوزار پچیس سو تقریباً نارمل ڈے کا جو ہے نا پر ڈے کا کماتے ہوتے تھے تو اب بس گزارہ کرنے والی بات ہے ازار بارہ سو اس طرح ہوتے ہیں یعنی کہ پانچ سال پہلے پچیس سو دن کا کماتے تھے اور پچیس سو رفے اس دور میں ناظرین نے ایک بہت اچھی آسی اماؤنٹ ہوتی تھی جبکہ یو ایس ٹی کی بات کریں تو ایٹی نائنٹی ہنڈرڈ کے درمیان تب ڈالر تھا اور آج دو سو بیس دو سو تیس پینٹیس کے لگپا یو ایس ٹی کی پرائز اب سروائیو کر رہی ہے تو بی بچے ہیں آپ کے جی جی ماشاء اللہ بیٹی ہے میری جی جی میریٹ ہوں ٹھیک ہے ماشاء اللہ تو کیسے سروائیو کر رہے ہیں یہی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے بس یہی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے والی صاحب یہ کرتے تھے نی والی صاحب نہیں کرتے تھے خود دیکھئی ہے آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ٹورسٹ ہے ان کا پروفیسر فوٹوگرافر کے ساتھ جو انسا اٹیچمنٹ ہے یہ آئی اٹریکشن ہے کیسا ہے کہ ٹورسٹ جیسے ہائر بھی کر لیتے ہیں آپ کو جی جی بلکل ایسی ہی ہے چلے جاتے ہیں آگے پیچھے ان کے ساتھ تو بوکنگ ویر آبے بھی چلے جاتے ہیں ہم لوگ تو آتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ مطلب وہ بھی کبھی کبھار تھاونکار جاتے ہیں ہمارے ساتھ تو اچھا نظام بس کبھی کبھار چال جاتا ہے کبھی کبھار ایسی ہی چلے جاتے ہیں بس ایسا ہی ہے پر پکچر کتے پیسے ہوتے ہیں اور اگر دو یا تین گھنٹے کے لیے آپ کو ہائر کر لیا جائے فیصل مسجد کے لیے ہی تو پھر کیا پیکج ہوگا وہ ہمارا پکچر کے ساتھ سے ہوتا ہے وہ تقریباً اگر سوٹ فارم میں کوئی لے تھرٹی کی ہوتی ہے ہارڈ میں لیں اس پی میں ڈیٹا گر آپ کنورٹ کر دیں وہ تھرٹی پر پک ہوتی ہے کوئی سپیشل پیکج نہیں وہ اگر بندہ کوئی زیادہ بنا لیں تو ٹوانٹی فائف کار لیتے ہیں ٹوانٹی کار لیتے ہیں ایسے ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت پرام کیا ہمارے چینل کو ویورز یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ اور آج ہم اس رپورٹ میں مجود تھے فیصل مسجد میں پروفیشل فوٹوگرافرز کے ہم نے انیلیسز لیے کہ مہنگائی کے اس دور میں وہ کیسے اپنی زندگی کا اور اپنے گھر کے کچن کا گزر بسر کر رہے ہیں کچھ پروفیشل فوٹوگرافرز کیامرہ بین تو ہمارے ساتھ گلے شکوے کرتے نظر آئے کہ نہیں مہنگائی کا بہت دور ہے اور ہم دس پندرہ زار پہ ہی بچا سکتے ہیں اور کچھ نے تو اس چیز کا اظہار کیا کہ اگر آپ اپنے کلائنٹس کو اچھی پکچر کھینچ کے دیں شام میں بھی اور ایوننگ ایوننگ کے مغرب ٹائم میں بھی اچھی پکچر اچھے اینگل کے ساتھ اور اچھے ریزلٹ کے ساتھ کھینچ کر دیں کیپچر کر کے دیں تو جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ایک قسم کا اٹیچ ہو جاتا ہے دوبارہ بھی جب آتا ہے تو آپ کی جونسی خدمات ہے وہ سر انجام دیتا ہے اور اچھے پیسے بھی پی کر کے جاتے ہیں تو کچھ کیامرہ میں تو گلے شکوے کرتے ہیں نظر آئے بہت زیادہ زیادہ کیامرہ میں یہی تھا کہ تھوڑا سے ایفیکٹ ضرور پڑھا ہے جو پرانا وقت تھا وہ ان کے لئے زیادہ سوٹے بل تھا کہ اچھے کیامرے ہوتے تھے ریل والے کیامرے ہوتے تھے اور لوگ اچھی بڑی تعداد میں آکے اپنی یادگیری بنا کر جاتے تھے لیکن ابھی ان کے کام پر تھوڑا سستر انداز ہوئے لیکن جن کیامرہ میں کے سکلز اچھی ہیں ہونر اچھا ہے تصویر خیالنے کی مہارت اچھی ہے لوگوں کی اور نوزی وزیٹرز کی اٹیچمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ابھی بہت حد تک جڑی ہوئی ہے تو آنے والے وقت میں ایسی ہم مزید رپورٹس لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے فیل وقت اب تک کے لئے اتنا ہی چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میس بان وقار سلیم کوکر کو دیجئے اجازت اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ